علمی ڈائری کے موزز دوستوں اسلام علیکم دوستوں وادی کلاش جو کہ کلاش قبیلے کے نام سے جانی جاتی ہے یہ قبیلہ تو ہندو کش میں صوبہ خیبر پختونخواہ کے ذلے چترال میں واقع ہے اس وادی میں کلاش زبان بولی جاتی ہے یہ زبان اس وادی میں نہایت اہمیت کی حامل ہے دوستوں کہا جاتا ہے کہ کلاش میں خدا کا تصور تو ہے لیکن کسی پیغمبر اور کتاب کا تصور نہیں ان کے مذہب میں زندگی کی خوشی سب کچھ ہے ان کا ماننا ہے کہ جس طرح کسی کی پیدائش خوشی کا موقع ہے اس طرح کسی کا اس دنیا سے چلے جانا بھی خوشی کا موقع ہے اس لیے اس خطے میں جب بھی کوئی مرتا ہے تو اس کی فودگی میں تمام افراد شرکت کرتے ہیں اور ان کے احتمام کے لیے سو بکرے اور تقریباً نوے گائیں زبا کی جاتی ہیں اور شراب کا بقائدہ استعمال کیا جاتا ہے اور آخری رسومات میں خوب حلہ گلہ کیا جاتا ہے ان کا ماننا ہے کہ دنیا سے جانے والے کو خوشی خوشی رخصت کرنا چاہیے اس لیے اس موقع پر ڈانس شراب اور مکمل عیاشی کی جاتی ہے اور مرنے والے کی ٹوپی میں کرنسی نوٹ اور سگرٹ رکھی جاتی ہے دوستوں پرانے وقتوں میں یہ لوگ مردے کو تابوت میں رکھ کر قبرستان میں رکھایا کرتے تھے لیکن اب بقائدہ دفنانے کا رواج ہے کلاش میں ہونے والی فودگی تقریباً خاندان کو بیس لاکھ میں پڑتی ہے فودگی اور پیدائش کی طرح ان کی شادی کی رسومات بھی انتہائی حیران کن ہیں اس میں ہوتا کچھ یوں ہے کہ لڑکا لڑکی کو اپنے گھر بھگا کر لے جاتا ہے پھر لڑکا اور لڑکی کے والدین لڑکے کے ہاں لڑکی سے تصدیق کرتے ہیں کہ آیا وہ اپنی مرضی سے آئی ہے یا اسے زبردستی اٹھا کر لائے گیا ہے اگر لڑکی اپنی مرضی سے آئی ہو تو وہاں رشتہ پکا ہو جاتا ہے اور بقائدہ دعوت کا احتمام کیا جاتا ہے جس میں لڑکی والے بطور مہمان شرکت کرتے ہیں اور شادی کے چوتھے دن لڑکی کا مامو آتا ہے جسے لڑکے والے ایک بیل اور ایک بندوق توفے کے طور پر دیتے ہیں دوستو حیران کن بات یہ ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ عورت کسی اور کے پیار میں پڑ جائے تو اس کو بھی بھگا کر لے جایا جا سکتا ہے اور اس کے سابقہ شہر پر اس کا کوئی حق نہیں رہتا اس کے علاوہ کلاش میں جب پہلا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس خوشی میں بقائدہ احتمام کیا جاتا ہے اور ترہ ترہ کے کھانے پکائے جاتے ہیں جس کا بندوبست لڑکی کے گھر ہوتا ہے جبکہ ہر چار لڑکے والے اٹھاتے ہیں اور اگر دوسرا بچہ بھی پہلے بچے کی جنس کا ہو تو دوبارہ یہ احتمام کیا جاتا ہے اور اس سے جان تب چھوٹتی ہے جب اگلا بچہ مخالف جنس کا پیدا ہو دوستو حیران کن بات آپ کو بتائیں کہ کلاش کی خواتین جب اپنے مخصوص آیام یا حیث کی حالت میں ہوں تو ان کو گھر سے نکال کر ایک مخصوص مقام پر منتقل کر دیا جاتا ہے اور اس مقام کو وہاں کی مقامی زبان میں بشالی کہا جاتا ہے اس جگہ کو ناپاک جگہ کہا جاتا ہے اور اس جگہ کو اس قدر ناپاک سمجھا جاتا ہے کہ لوگ اس کی دیواروں کو بھی نہیں چھوپاتے بچہ پیدا ہوتے ہی گھر جانے سے پہلے عورت اپنے دس دن اسی مقام پر گزارتی ہے اور سب سے بڑا ظلم یہ کہ مکمل پاک ہونے تک وہ گھر کا واش روم بھی استعمال نہیں کر سکتی اسی طرح جب لڑکی بالی ہو جاتی ہے تو اسے گھر میں بال دھونے کی بھی اجازت نہیں ہوتی دوستو بشالی کے مقام پر ایک ندی بہتی ہے جہاں جا کر عورتیں اپنے کپڑے اور بال صاف کرتی ہیں اور اگر وہاں کی خاتون کو بشالی کے مقام پر موت آ جائے تو اس خاتون کی میت کو گھر لانے کی بھی اجازت نہیں اور اسے بشالی کے مقام پر ہی کہیں دفنا دیا جاتا ہے اور اگر غلطی سے کوئی اس مقام کی دیوار کو چھو لے تو اس جگہ جانور کی قربانی کر کے اس کو ایک مرتبہ پھر پاک تصور کر لیا جاتا ہے دوستو اس کے علاوہ اگر کلاش کے لڑکے اور لڑکی کو اگر کسی مسلمان سے پیار ہو جائے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اسلام قبول کرے اور اسی وجہ سے کلاش میں اسلام تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے جس وجہ سے بیرونی انجیوز پریشان ہیں کیونکہ بیرونی ممالک کے بینک ہر کلاش کے فرد کا ایک اکاؤنٹ کھولتے ہیں اور ان اکاؤنٹس میں ہر مہینے فنڈز ٹرانسفر کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے سے پرہیس کیا جائے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہزاروں سال پہلے انسان اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اپنے دیوتاؤں کے آگے بلیاں دیا کرتا تھا یہ بلی یا تو جانور کی ہوتی تھی یا نوجوان عورت کی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو شعور آتا گیا اور یہ سلسلے ختم ہوتے گئے لیکن آج کے اس ترقی آفتہ دور میں بھی کچھ ایسے قبیلے آباد ہیں جہاں بلی دی جاتی ہے اور ان میں سے ایک وادی کلاش بھی ہے جہاں بلی دینے یا بھینٹ چڑھانے کی روایت نہائیت ہی پرسرار ہے وادی کلاش کی افراد اس صدیوں سے ہی روایت برقرار رکھے ہوئے ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ ہر گھر کے ایک مخصوص کونے میں ایک دیوتا رہتا ہے جو گھر کی حفاظت کرتا ہے اور اسی کونے میں تازہ خون چھڑکنا ان پر فرض ہے اور یہ کام ہر مہینے کیا جاتا ہے اس کے لیے جو شخص بھینٹ چڑھاتا ہے وہ سب سے پہلے کالے بکرے کا سر کاٹ کر اس کو طور مروڑ کر جسم سے الگ کر لیتا ہے اور اس میں سے جو خون نکلتا ہے اس کو اپنے ہاتھوں میں بھر کر گھر کے اسی مخصوص کونے پر چھڑک دیتا ہے کیونکہ وہاں کی افراد کا ماننا ہے کہ ایسا کرنے سے ان کا دیوتا ان کو قدرتی آفات سے محفوظ رکھے گا اور اس کا گوشت صرف مردوں کو کھانے کی اجازت ہے اور اگر غلطی سے عورت وہ گوشت کھا لے تو ساری عمر کے لیے اس عورت کو ناپاک اور ممنوع سمجھا جاتا ہے اور اس کا ازالہ کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے اور وہ یہ کہ عورت دوبارہ سے خود ایک جانور کی بلی دے اور اس کا گوشت مردوں کو کھلائے اس سے وہ عورت ناپاکی سے باہر آ جاتی ہے تو دوستوں اس جہالت کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولئے گا اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ